سوال یہ ہوا کہ سوت سے کیسے بچا جائے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بھائی کو کہ میں نے یہ سوال کیا کہ سوت سے کیسے بچا جائے توبہ کی طرف آرہیں ویلکم کریں گے لوگ تو ہمارے پاس آتے ہیں کہ اس صحب کوئی راستہ نہیں ہے دوسترہ مجھ صاحب کوئی توبہ کی طرف آرہا ہے اسے ہم ویلکم کریں ہم کیا کرتے ہیں کہ نو سو چوہ کھا کے بلکم کریں بھائی تو ویلکم کریں اس کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ گناہوں سے کیسے بچوں سود کے کیسے بچوں آشال کہتا کون ہے تو میں نے بھائی اللہ رب العالمین آپ کو بچائے گا بلکل ایک تو یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع دینے کا سوچ ہے کہ میری ذات سے ان کو نفع ہو آپ کو سود دیں گے نہ لیں گے پھر اللہ کیسی برکت دے گا یہ بھی بتایا دوسری چیز کبھی بھی سود کا لیندن خدا نخصہ دل کرتا ہے تو آپ لوگوں کو کرز دے اس سے قصر نفسی بھی ہوگی اور جب پیسہ نکلے گا نا کرز کی صورت میں تو پھر انشاءاللہ آپ کا دل سود کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ سود لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اور یہ صدقہ یہ قرض وغیرہ یہ لوگوں کو سہولت دیتا ہے اور اس کے علاوہ دعا مانگتے نہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو سود سے بچائے کاروبار کی طرف آئیں بزنس کی طرف آئیں انشاءاللہ یہ تمام چیزیں کیونکہ سود کی طرف پتے کون جاتے ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو بیٹھے بیٹھے کام کرنا چاہتے ہیں نا کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے آئے بغیر ایوہ سکل آئے تو یہ وہ لوگ سود کا کام کرتے ہیں تو آپ اگر ایکٹیف رہیں گے اپنے کاموں میں رہیں گے بزنس میں رہیں گے تو انشاءاللہ سود کی طرف بلکل بھی نہیں جائیں گے اور سب سے مین چیز دعا کرتے رہیں اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ سروس چارجز یہ بھی سود ہوں گی دیکھیں مختلف مددات میں ہوتا ہے جسے آپ اگر جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا جو ہے وہ کارڈ لیتے ہیں سو روپے کا تو اس میں اٹھائیس اور انتیس روپے روپیز جو ہے وہ چارج میں شمار ہوتے ہیں اس طرح ہر چیز میں ہے الیکٹرک بلز میں ہے اور اس کے علاوہ اور بلز میں بھی ہے کہ جب آپ اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو سروس چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں تو علماء کرام کے نزدیک یہ سوت کے زمن میں نہیں آتے یہ سروس چارجز ہوتے ہیں اچھے ہیں برے ہیں اس پر ہم بحث نہیں کرتے ہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس پر بحث نہیں کرتے ہیں کہ عوام الناس کے لیے یہ خرابی کیا ہے لیکن برحال یہ سوت کے زمنے میں نہیں آتا اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ ایک رکت جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑی اور جب دوسری رکت آئی تو سورج طلوع ہو گیا اسی طریقے سے اثر جو ہے ایک رکت جو ہے وہ غروب ہونے سے پہلے پڑی اور جب دوسری رکت پڑی دوسری رکت میں تھے تو سورج غروب ہو گیا میرے بھائی تھوڑا سا اپنے عادت بنائی ہوئی ہے ایک تو یہ کہ یہ عادت ختم کریں ویسے بھی اثر کے آخری بیسمنٹ تو نماز جائز نہیں ہوتی خدا نخواستہ آپ نے اس دن کے اثر کی جو ہے وہ نہیں پڑی تو پھر آپ جو ہے پڑھنے اس کی عادت نہ بنائیں لیکن دونوں صورتیں جو آپ نے بیان کی ہے نا احتیاطاً اس میں ہے کلام کافی زیادہ ہے لیکن احتیاطاً آپ لوٹا لیجئے گا جو بھی نماز آپ اس طرح پڑھیں لوٹا لیجئے گا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ مدستہ تعمیر ہو رہا ہے تو اس میں زکاة کا پیسہ لگا سکتے ہیں یا نہیں زکاة کے لیے انما صدقات الفقراء والمساکین والعملین یہ پورے کے پورے مصارف دیئے شریف فقیر کو دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ زکاة کی رقم سے نا کوئی اس طرح بلنگ تعمیر کرنا یا مدستہ تعمیر کرنا عام طور پر یہ نہیں ہے ہاں کوئی غریب بچے ہیں سورے غریب ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ کوئی امارت تعمیر کرنی ہے مدستہ کے حوالے سے یا کسی درزگاہ کے حوالے سے کوئی دینے والا نہیں ہے تو پھر آپ بتا کر زکاة دیں کہ یہ زکاة کی رقم ہے آپ اس کو مالک بنایا جائے تو وہ اگر اس میں خرش کر دے تو ہو جاتا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زکاة کی رقم کی مستحق شریف فقیر ہوتے ہیں جو آل ہوتے ہیں ان کو دی جانی چاہیے پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ترابی اور نفلی عبادت مرغوم والدین کو اس حالے ثواب کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں طریقہ کیا ہے جو بھی آپ نیک کام کرتے ہیں آپ یہ دعا کریں تجھے پیش کرتا ہوں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کو والے بیت اتحار کو اور پھر اس کے بعد جس کو اس حالے ثواب کرنا ہے ان کے وسیلے سے ان کو اس حالے ثواب کر دیں جو بھی نیک کام کریں اس حالے ثواب کر سکتے ہیں بڑا آسان ہے فطرانہ کتنا ہے کم از کم تین سو چالیس ہے کلینڈر میں دیکھ کر افطار کرنا ابھی ہم نے بتایا کہ کلینڈر میں دیکھ کر ہی کریں آپ کم از کم یہ ہے کہ جسے ساری کا وقت ہے تو ایک من پہلے اتحاراً چھوڑ دیں افطاری کا وقت ہے تو ایک من گزار دیں کیونکہ انسانوں کا بنایا ہے تو تاکہ کسی قسم کا ابحام نہ رہے ایک سوال یہ ہوا کہ رمضان میں جو ہے وہ قضاء اگر کوئی نماز کی جائے تو ایک واپس ہوتی ہے یا ساری واپس ہو جاتی ہے یہ غالباً آگے جمعہ آ رہا ہے نا یہ جمعہ تلودہ تو یہ اس میں مشہور ہے کہ جس سے دو رکعتیں پڑھیں تو سورے دھر کی نمازوں کا جنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک قضاء اچھا آپ کے ذہن میں اگر یہ کہ نوافل پڑھو تو فرس کا ثواب فرس پڑھو تو ستر کا ثواب تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی ایک قضاء پڑھو تو ستر قضاءوں کا ثواب مل جائے ستر سال کی نمازیں اب ایک قضاء کریں گی تو ایک ہی ہوگی وہ ایک سے زائد نہیں ہوگی کسی کو پیٹ پیچھے میں نے تانہ دیا تھا اس کا کفارہ کیا ہے اس سے معافی مانگیں اور اللہ رب العالمین کی بارکہ میں معافی مانگیں باقی کفارہ کچھ بھی نہیں ہے کفارہ دینا چاہتی ہے تو کچھ صدقہ وغیرہ دے دیں کفارہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے وائف نے منت مانی تھی کہ نواسہ حافظ بن جائے اب وہ حافظ نہیں بنا تو کیا کرے کوئی کفارہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے زیادہ وہ حافظ نہیں بنا خرح حافظ بنتا تو آپ منت ادا کرتی بللہ اس پر کچھ نہیں ہے